پھر رہی یہ بات کہ یہاں مسئلہ اجتحادی ہے یا نہیں بار بار آپ کہتے ہیں اجتحاد نہیں ہوا اجتحاد نہیں ہوا یہ سب یہاں بھی چلاکی کھیلتے ہیں اور ایسے بیان کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کا اور آل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ سیدہ ظہرہ پاک نے اجتحاد نہیں فرمایا یا وہاں اجتحاد کی گنجائش نہیں بنتی ایسی بات نہیں علمائے آل سنت نے اس چیز کو بیان کیا ہے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا تھا اور اس کے بعد ان سے امدت الخاری میں امام بدر الدین اینی امام ناوی رحمت اللہ علیہ شروع ایسی مسلم کے اندر اس بات کو امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ کے والے سے بیان کیا قاضی ایاز فرماتے ہیں قوم نے تعویل کیا سیدہ ظہرہ کے مطالبے کی ایک قوم نے ایک جماعت نے علماء کی جماعت نے تعول قوم ایک علماء کی جماعت نے سیدہ ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے کے بارے میں تعویل کی ہے کہ سیدہ ظہرہ نے جو مطالبہ کیا مراز کا تو تعولت الحدیث وہ حدیث میں تعویل فرماری تھی تو آپ کے اس موقف کے بارے میں علماء نے یہ تعویل کی ہے علماء نے تعویل کی ہے کہ سیدہ ظہرہ تعولت الحدیث وہ تعویل فرماری تھی تو تعویل کرنا یہ کیا اضطحاد نہیں ہے عموم خصوص پر عمل کرنا یہ اضطحاد نہیں ہے تو اضطحاد ہے اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں کہ رضاعت کی مدت کتنی ہے ایک جگہ قرآن فرماتا ہے حولائنی کاملائنی دوسری جگہ فرماتا ہے حملہ و فصالہ سلاسون شہرہ کہ حمل اور فصال یہ تیس مہینے ہیں اس کے باوجود امام عظم بنیفہ کا اضطحاد یہ ہے کہ دودھ کی رضاعت کی مدت اڑھائی سال ہے صاحبین کہتے ہیں کہ دو سال ہے تو قرآن کی جو زہری نصوص ہے ان کے اندر بھی اضطحاد ہوتا ہے یہ ایک مثال ہے یہ کہنا اور زد کرنا اضطحاد ہے یا نہیں اضطحاد بنتے ہی نہیں گھر بیٹھے آپ سرخرو بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کے دعوے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کبھی بھی علماء سنت کے سامنے بیٹھ کر نہ اپنا دامن کلیر کرنے کی توفیق ہوگی پیچھلے معاملات اور یہ جو آپ کے دعوے ہیں اور مناظرے کے چیلنج نہ اس سے آپ سرخرو ہوں گے گھر بیٹھے کچھ نہیں ہوگا آپ کو علماء سنت کے سامنے آنا ہوگا یا آپ سچی توبہ کر لیں رجوع کر لیں